ہموروگس آرگن یعنی کہ بہت سے مختلف اقصام کے جاندار اپنے تشریری اہول آتا بہت قریبی مشابہت رکھتے یعنی ان کے اندرونی صداق ایڈریسی ہوتی ہے حالانکہ ان کی ظاہر شکل بہت مختلف ہو تی اور وہ مختلف کام سے انچام دیتے ایسی بہت زیادہ مشابہت رکھنے والے صداق مختلف جانداروں میں مختلف کام کرتی ہے اور ان کو ہموروگس یعنی کہ آرگنس کھا جاتا ہے ہماروگس آرگنز کا آجاتا ہے جیسے کہ چمکادر بیل انسان کے یہ جو آرگنز یہ سیم پسے میں اور چمکادر پرینے کا بازو کچھوے کے آگے پہ اور گوہ کے اگلی ٹرانگے بیل کے بازو آدمی کے بازو کی اردیات کی نظام بہت مشابہت رکھتا ہے ان کی ہٹیا اور پھٹے ایک اختصم کے ہوتے ہیں انہیں کہ ان سب کی بیرونی شکلیں جو جیسے بلکل مطلب ہوتی ہے یہ عبانات مطلب ادافہ میرے ہوتے ہیں اور ان کے مطلب اس طرح کے کام ہوتے ہیں اس طرح یہ کیا ہے جو آرگنز ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں اس طرح کے مطلب یہ چمکادر کے بیل کے بلی انسان کے جو مرپ پر ہے کسی کے ٹانک کسی کے بازو ہے یہ کیا ہے ملک ان کے جو نام ان کو رکھ لیا ہے جو آرگنز کے طور پر ہر جاندار پلے ہیں ان کے کام جو ہے ڈیفرنٹ ہے وہ سیم ڈیفرنٹ ہے ان کے جو سٹرکچر سیم ہے ان کا امرو مولوگس آرگنز کہتے ہیں ہم مولوگس یہ اس طرح